ہیلو گائز ویلکم بیک تو پروگرامنگ وید رانا وقاس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اچیویمنٹس کے بارے میں جو میں نے تین ساڑھے تین ماہ کے اندر اچیویف کی ہیں تو اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اچیویمنٹس کیسے میں نے اچیویف کی ہیں کچھ پوائنٹس آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں گا اگر آپ کبھی یوٹیوب چینل بنانا چاہے یا آپ کے یوٹیوب چینل آل رڈی ہیں تو یہ ٹپس آپ کو کافی فائدہ دے سکتی ہیں تو آئیے میں آپ کو اپنی اچیویمنٹس دکھاتا ہوں تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں آسان الفاظ میں اردو میں میں تیج کرتا ہوں پروگرامنگ کی ٹیٹوریلز پہلے تو میں تھینکیو کرتا ہوں اپنے سارے ویورز کو اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں سارے تو یہ ابھی جو یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اچیویمنٹس جو میں نے ون کے سبسکرائبرز میرے جون ٹوئنٹی ون کو ہو گئے تھے اور میرے تھرٹی کے ویوز جولائی دو کو ہوئے تھے اور ابھی کرنٹلی میری یہ ریڈنگ ہے اسی طرح میں نے نائنٹی ٹو ویڈیوز تقریبا اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور میرے 2208 وچ آرز ہیں اور 700 پلس میرے کمنٹس ہیں چینل پر سو گھائز یہ ساری چیزیں میں نے تین ماہ کے اندر اچیف کی ہیں تو ویسے ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ یہاں پھر ایجوکیشنل جو چینل ہوتا ہے اس پر یہ چیزیں اچیف کرنا وچ آرز اچیف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب پہ آپ اکثر دیکھیں گے آپ کو ویڈیوز ایجوکیشنل کم نظر آئیں گی اور آپ کو دوسری ادھر ادھر کی ویڈیوز زیادہ نظر آتی ہیں اور ان پہ ویوز بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے سو ایجوکیشنل چینل کو چلانا سٹارٹ پہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے تو میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جو میں نے پوائنٹس فولو کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان پوائنٹس کو فولو کریں سو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ گائز ہوتا ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں مائنڈ سیٹ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی نہ کوئی ایسا فن ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا آگ رکھا ہے وہ چیز ہیڈن ہے آپ کو وہ چیز ڈھونڈنی ہے اور اس چیز کے بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے اب دیکھیں آپ کو کیسے پتا جلے گا کہ آپ کے اندر کون سی والی کوالیٹی ہے وہ آپ کو اس طرح پتا چل سکتا ہے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ کو وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو کرتے ہوئے کبھی تھکیں گے نہیں لیٹس سپوز کیونکہ بندہ ہے وہ اس کو بائیو پڑھنے کے لیے ہم دیتے ہیں یا یہ بائیو ذرا ایک چپٹر ہے یہ پڑھنا آپ نے وہ ایک پیج پڑھ کے تھک جاتا ہے ایک بندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ میت کے نا تم نے پچاس سو آل ہیں یہ سوالف کرنے ہیں وہ پچاس سو آل سوالف کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتا وہ کہتا مجھے اور میت کے کوششن دو اس کا مطلب ہے اس کا میت کے اندر انٹرسٹ ہے آپ نے اپنا انٹرسٹ ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ کوکنگ میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ سنگنگ میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ایڈوکیشنل ٹیٹوریل بنانے میں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لیے چلانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کونسسٹنٹ رہیں کونسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کے کام کے اندر وہ کس طرح ہوگی دیکھیں کہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ایک امیج نظر آ رہی ہے یار آپ پہلی سٹیر پہ آپ نے پاؤں نہیں رکھا اپنا اور آپ کہتے ہیں میں آخری سٹیر تک جانا ہے تو یار جب تک آپ ایک ایک سٹیر کر کے اپورڈ موو نہیں کرو گے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ کیسے ٹوپ تک پہنچ سکتے ہو تو آپ کو کونسسٹنسی رکھنی پڑے گی آپ کو جو آپ کی ویڈیوز ٹیٹوریل آپ بنا رہے ہو یا جو بھی جس سیٹ سے مرضی ٹیٹوریلز بنا رہے ہو یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہو کچھ لوگ وی لوگز بنا رہے ہیں آپ نے ایک دو تین دن کے بعد ایک نئی ویڈیو لانچ کرنی ہے اپنے ویوئرز کے لیے پھر نمبر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی وہ ویڈیو آپ کے چینل کے نیم کے ساتھ ریلی ونٹ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کا چینل ایجوکیشنل اور آپ نے اس پہ سونگز بھی اپلوڈ کی ہیں آپ نے اس پہ موویز بھی اپلوڈ کی ہیں آپ نے اس پہ ککنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں حالانکہ ہے آپ کا چینل ایجوکیشنل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوئے چینل ہے آپ کا تو ریلی ونسی بہت میٹر کرتی ہے اس کے بعد میٹر کرتی ہے جو چیز میں نے بہت زیادہ فولو بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ویوئرز ہیں آپ ان کی سجیشنس لیں جو آپ کے ویوئرز کو چاہیے آپ وہ اپلوڈ کریں آپ کے ویوئرز کی سجیشنس آپ کے لیے بہت فائدے مند ہو سکتی ہیں جو آپ کے کرنٹ ویوئرز ہیں جو آپ کے کرنٹ سبسکرائبرز ہیں اگر وہ ہی نہ آپ ریٹین کر پائے تو آپ کے نیو سبسکرائبرز کیسے آ کے آپ کے ساتھ فیوچر میں چل سکتے ہیں تو آپ کے جو کرنٹ سبسکرائبرز ہیں آپ ان سب کی سجیشنس کو ویلکم کریں دیکھیں سجیشنس آپ ساروں گے لیں لیکن اس پہ عمل کرنا عمل نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے ان میں سے اچھی سجیشنس کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ کی ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے ویورز کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے فائدہ دے رہا ہو جس طرح میری اس ویڈیو سے ہو سکتا کافی سارے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ انہوں نے اپنے چینل کے اندر یہ والے پوائنٹس اگر وہ رکھیں گے تو ضرور ان کو فائدہ ہوگا تو میرے شاید اس ویڈیو سے ان کو یہ پوائنٹس مل رہے ہیں اسی طرح آپ کی ویڈیو سے بھی ہر ویڈیو سے کوئی نہ کوئی ایک نیا پوائنٹ ملنا چاہیے آپ کے ویورز کو یار اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جیز آ سکتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود محنت نہیں کرتے بلکہ وہ کسی کی محنت کسی کی ویڈیو جس طرح میرے ویڈیو ٹوٹوریانز تو میرے ویڈیو ٹوٹوریانز راؤنلوڈ کریں گے اپنے چینل بنائیں گے ایک اور اس پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے تو دیکھیں اس پہ یوٹیوب آپ کو کوپی رائٹ کلیم کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد آپ کی وہ ویڈیو ریموو کر دی جاتی ہے اور اگر وہ چینل کافی گروہ کر چکا ہے جس کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے تو وہ آپ کو بین بھی کر سکتا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سینٹر میں آ کر بیچ راستے کے اندر وہ چیز چھوڑ دی جس پہ آپ محنت کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے اگلے قدم پہ یہ آپ کی کامیابی ہو اس میں آپ مثال لے سکتے ہیں ایک چونٹی آپ دیکھتے ہیں جو کسی بھی دیوار کے اوپر جب چڑھتی ہے تو وہ بار بار گر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنا پاتھ کبھی چینج نہیں کرتی وہ بار بار کوشش کرتی اور آخر کار وہ اپنی منزل تک پہن جاتی ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کا اپنے اوپر ٹرسٹ ہو اگر آپ کا اپنے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ چیز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تو کوئی دوسرا بندہ آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو یاد رکھئے گا جن کے 1 ملین یا 2 ملین یا 3 ملین ویوئرز ہوتے ہیں سبسکرائبرز ہوتے ہیں تو یاد کرو سب سے پہلے دن اس نے بھی تو پہلی ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی جس پہ صرف 5 یا 10 ویوز آئے ہوں گے یا اس کے ویوز جو اس کے سبسکرائبرز ہیں وہ بھی تو ون سے شروع ہوئے تھے تو آپ کے بھی ون سے شروع ہوں گے پھر ہی آپ وہ لیول اچیو کر سکتے ہو تو جب تک آپ اپنے اوپر بلیو نہیں کرو گے اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیشہ آپ نے پوزیٹیو رہنا سمٹائم یہ ہوگا کہ آپ کے سبسکرائبرز زیادہ ہوں گے لیکن ایک دم سے وہ آپ پھر کام ہو جائیں گے سو اگر آپ نیگٹیو سوچیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے کسی ویڈیو کے اوپر ہیٹرز تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیٹرز ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر کوئی کومنٹس کریں یا آپ کو ڈسلائک دیں تو آپ نے اس سے نیگٹیو تھنکنگ اپنے مائنڈ کے اندر نہیں لے کے آنی بلکہ آپ نے پوزیٹیو تھنکنگ لے کے آنی ہے آپ نے اپنا کوچ خود بننا ہے آپ اپنے اندر خود اپنی ٹیم ہے آپ کا اپنا ویجن ہے آپ کی اپنی لائف ہے کوئی آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے لئے کچھ نہیں کریں گے سو آلویز تھنک پوزیٹیو یہ سب سے سکسیسفل جو انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاتھ کو دیکھتے ہیں نہ کہ وہ دوسروں کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں آپ ساری جھنچٹوں کو چھوڑ کے زندگی کی آپ نے جو کام کرنا ہے بس آپ اس کو فوکس کریں اور پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ وہ کام سٹارٹ کریں انشاءاللہ تالہ آپ کو سکسیس ضرور ملے گی تینکیو فور واشنگ میری ویڈیو پوزیٹیو یا کیونک کیا منی چینل پر پیدا کیا پیدا کیا میرا ڈیو آنبی کبھی صورت یزیاد میرا ڈیو آنبی ویڈیو آنبی ملے سوچا ملے ملے